ڈالر کیوں مہنگا ہوا بول نیوز بڑی وجہ سامنے لے آیا ہے درامدی سامان پر پابندی ختم ہونے کے بعد ڈالر کی طلب میں اضافہ ہوا وفاقی حکومت اور سٹیٹ بینگ نے درامدی سامان پر پابندی ختم کی تھی ڈالر کی طلب میں اضافے سے روپے کی قدر میں نمائیہ کمی ہوئی بندرگاہوں پر فسے چھ ہزار سے دھائی ہزار کنٹینرز کلیر کرا لیے گئے ہیں پچاس فیصد سے بھی کم کنٹینرز ریلیز ہونے پر ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوئی کنٹینرز کلیرنس چاری رہی تو روپے پر پریشر برقرار رہے گا فورکس ٹیلرز کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کفیل احمد سے مزید افصالات جانتے ہیں بتائیے گا کفیل دیکھیں اس سے اگر ہم ڈالر کی بات کرنا تو اس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اس میں جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ اپنا کراچی پورٹ کے اوپر جو ہے وہ بڑی تعداد میں کنٹینرز جو ہیں وہ تاحال موجود ہیں جنہیں کلیر کیا جا رہا ہے اور اب تک جو کہ بتایا گیا آدو شمال کے مطلب ٹیپی ٹیگ میں سب سے ہزار کنٹینرز جو ہیں وہ پاکستان ہیں جی کفیل اور ایسا ٹیپیل کے تقریباً نو سو کنٹینرز ہیں جنہیں کلیر کیا گیا ہے موبائل لون اپلیکشن سے قرض لینا عوام کے لیے عذاب بن گیا سود کی زیادتی اور دھمکیاں شہری نے اپنی جان لے لی بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی اس سکیم کے خلاف آواز جو ہے لون دینے کے حوالے سے بھی فراود بن رہی ہے اور لوگوں کی زندگیوں سے اور ان کی عزتوں سے بھی کھیل رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ دو تین بڑی اہم چیز ہے یہ ہے کہ ایسی ایپز جو کہ ایکسس پروائیڈ کر دیتی ہیں تو دی کانٹیکٹس اور اس کے علاوہ ٹو دک گیلری بول کی خبر پر اداروں نے بھی قسلی کمر لیا ایکشن بول کی کابشیں بارابر ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھرہ تنگ ہو گیا ہے کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیو سینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے